نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گریٹر جمہ ورچول میں پنکج خجوریہ اور میرے ساتھ کی تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کشمیری پنڈی سمدھائے پی ایم پیکیج رلیف ہیں ریابیلیشن کے ملازم ہیں دوستو دن سے دھرنا پردشن کر رہے ہیں لیکن آج کا دھرنا پردشن کا اس لیوی خاص ہے کہ کل ان کی میٹنگ جو ہے باتیندہ پارٹی کے پردیش ادیکش رویندر رہنہ جیسے ہوئی اور اس کے باوجود بھی آج دھرنا پردشن پر اترے ہیں ڈیمانڈ ان کی ایک ہی ہے کہ ریلوکیٹ کیا جائے جمہو کے اندر جب تک وادی کشمیر میں محول ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی بارتیندہ پارٹی کے سمرتن کے باوجود بھی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر کوئی سنگیان نہیں لیا جا رہا ہے اور سیلری بھی جو ہے ان کی بدہل کی جا رہی ہے کیا کچھ کہتے ہیں آئیے سنیں بارتیندہ پارٹی سے ملے پھر بھی دھرنا پردشن پر اترنے پر مجبور ہوگے کیا وجہ ہے ڈیمانڈ کے اوپر چپکی بنائی رکھیا ہے سرکار نے پیچھے چھے مینے سے جس طرح ہماری ایشو کو اگرور کیا سرکار نے پیچھے چھے مینے سے جس طرح ہماری انٹریسٹوز اور اموشنس کے ساتھ کھلوار کیا سرکار نے پیچھے چھے مینے سے جس طرح ہمیں سڈک پر مجبور رہنے کے لیے کیا سرکار جو بھی ایڈمیسٹریشن ہیں وہ تو ایڈمیسٹریشن یہاں تو ہیں جو ال diagnostic sac mindfulness ein تو ہم یہ کہیں LG صاحب تو LG صاحب ہوتے ہیں وہ کسی کے نئے ہوتے ہیں جو میں مانتا ہوں کہ وہ administration کا head ہیں وہ administration کو چلالا جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ نہیں آتا ایسے کمپلشنز کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس سرکار کے پاس ایڈمیشن کے پاس کیا کمپلشنز ہیں انہوں نے ایک ہارڈ سٹینڈ اور اور ہیپروچ جو ہے پی ایم پی کے جیمبر لگے پر دیکھتا ہے آپ کے لیڈرز کو بھی سن رہا تھا جو کمیٹی کے میمبر ہیں آجے بارتی جی جن کا نام ہے اور داد ساتھ میں چاند جی بٹ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ریلوکیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکشہ ہونی چاہیے ریلوکیشن کی ڈیمانڈ بھی ابھی پیچھے ہاتھ دیکھو میری باس گراؤنڈ لیول پر کون ہونا ہے گراؤنڈ لیول پر تو میں ہونا ہے بارہ سال تھے میں نے کام کیا گراؤنڈ پر مجھے زیادہ ایکسپیرین نے کام کرنے کا جو بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیٹرشپ کہتا ہے کہ ریلوکیشن کی ڈیمانڈ نہیں ہے ہم جب آپ کے سامنے کہتے ہیں ریلوکیشن کی ڈیمانڈ ریکارڈ کہتے ہیں ریلوکیشن کی ڈیمانڈ تو ڈیمانڈ کیوں ہیں ڈیمانڈ ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ جو ایمپلائی لیٹری کی میمبر نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے سمدھائے کے جو لیٹر ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھو اگر کہ سمدھائے وہ اپنے کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا opinion وہ کرتے ہیں لیکن جو ایمپولائیز کا کولیکٹیو ڈیجن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایمپولائیز کا کولیکٹیو ڈیجن ہے کیونکہ یہی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایمپولائیز کی جو لائی میں اس کو گارنٹی کر سکتے ہیں اور ہمیں نہیں لگتا ہے اور کوئی جو چیزیں ایمپولائی کی سیکیورٹی کو جس کو گارنٹی کر سکتے ہیں پانچ ایمپولائیز کی ورکیں پلیس پر ہیتے ہوئی ہیں کوئی معمولی بات تھوڑی ہے آرے ہم کس طرح کام نیز پر ہیتے ہوئی ہیں کیا ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑا سا آپ مجھے سمجھ دیں گے پیچھلے بھارہ سال سے ہمیں دو چین چیزوں کے اوپر بات کی آپ کے پاس اکام ڈیجن ہے نہیں ہے یا ہے دوسری بات آپ کو پانی ہے آپ کے پاس بیٹھلی ہے آپ کو کیا کرنا ہے لیکن تو دھر کی درد ہے اس کو کے بھی پہچانا نہیں ہے آپ نے پوچھا نہیں ہے ہمیں کیا آپ کو کیا ایجسمنٹ یہاں ہوئی آپ بیس سال کے بعد آئے آپ کو کیا آپ کے پرتی جو بھیور ہے اس میں کوئی چینج آپ نے یہ چیز نہیں پوچھے آپ نے جو پیکیج ریبیٹیشن کی بنائی ہے آج میں اس کا نام پیکیج سپریشن دیتا ہو آپ نے بیٹے کو بیٹی کو ماں سے الگ کیا رباج کا سٹینڈ ہے وہ اگریڈ ہے ہمارے باتوں سے جو بھی ہم نے بات کی ہیں وہ پتہ ہیں آپ کی جسٹیپائیڈ بات ہیں جو بھی آپ ہمارے سرکار میں نے کہا ہمارے کامک بات کرنے کا اگر یہاں پر ہماری بات نہیں ہوگی تو ہم ہومیٹر ساپ کی ساتھ بات کریں گے ہمیں ہمیں آئی نہیں ہے ابھی سہری نہیں ہی ہمیں گے ہم کیا کر دیکھو we are leaving by hope hope never dies کیا اگر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو کیا وہ آپ کے ساتھ دنہ پردشن میں آ سکتے ہیں ہم کمی نیویٹ کریں گے ہیں ہمیں ساتھ بیٹھئیے اور ہمیں بارتی انتہ پارٹی کی جو ہے سمیں سرکار میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے جمہ کشمیر کے اندر اور آنے والے سمیں میں بہو بھی درنا پرداشن میں آپ کو مل سکتے ہیں میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں ان سے ان سے جاننے کوشی کریں گے کافی لمبے سمیں سے آپ کا پرداشن میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی سنوائی نہیں اور کل تو بارتی انتہ پارٹی بھی سپورٹ مل گئے آپ کو دیکھئے یہ سپورٹ کچھ نہیں ہے پچھلے چھے مہینے سے جو ایمپلائے وہ پروٹیشٹ کر رہا ہے ہند ہندو ایمپلائی جو ہے دس ہزار کے قریب چھے ہزار کشمیری پنڈت اور تین چار ہزار ہمارے ڈوگرہ ایمپلائیز یہ دس ہزار ایمپلائیز ہے پچاس ہزار فیملیز ہے یہ سب جو ہے ڈرما بازی ہے آپ مجھے پتا یہ ایل جی صاحب کس کے ہیں یہ بیجے پی کے ہیں یہاں پر کیوں ہیں بیجے پی سینٹر میں کون ہیں بیجے پی اگر اگر اگروادیوں کے لیے سٹون پیلٹرز کے لیے ہیلنگ تچ پالسی ہے تو ہندو کے لیے کیا ہے ہندو ہاں جلایا گیا یہ سب جو ہے ڈراما ہے اور آنے والے سمجھ میں جو انہوں نے جھوٹ پھیلایا ہے پورے دیش کے اندر کہ ہم ہندو راشتر بنائیں گے رام راج بنائیں گے وہ ایسے نہیں بنے گا یہ جھوٹ یہ فریب کی راج نہیں تھی کل تو سمرتن ملنا آپ کو بات دیں تھا پارٹی کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ رویندر رویندرانہ جی کہہ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ نہیں بھیجیں گے آپ مجھے بتائیے راکیج آپ مجھے ایک بار پتائیے پنگا جی تنکھ ہے ہماری بند ہے تین چار مہینے سے ہمارے بی جے پی کے عدیقش ہماری تنکھائے تک ریلیز نہیں کر پا رہے ہیں ہیں آپ مجھے بتائیے لجی صاحب کس پارٹی کے ہیں وہ تو بی جے پی کے ہیں آپ مجھے بتائیے لجی صاحب نے تنکھائے بند کیوں کی ہے مسئلہ کیا ہوا ہے اگر یہ ایمپلائے بولتا ہے کہ اتنے لوگ وہاں مر گئے میری جان کی سرکشہ دے دو لجی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے زیادہ مرتے تھے آج کم مرتے ہیں کیا یہ آپ نے کہنا ہے کیا یہ سب اند چلتا ہے اب جو ہے ہمارے جو ہے پیشنس کا بان جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے نہ ہم گھر کے ہیں نہ باہر کے ہیں نہ کھانے کو ہے روٹی نہ کچھ ہے وہاں بھی مارے جا رہے ہیں یہ اس لئے میں نے لکھا ہے پرائیم منسٹر انڈریہابلیٹیشن پوگرم ہے یہ پوگرم آپ کو پتا کیا ہوتا ہے پوگرم ہوتا ہے پرسیکیوشن کرنا پرسیکیوشن ایڈی ہینڈس او ٹیرریسٹ اور پرسیکیوشن ایڈی ہینڈس او ایڈمینسٹریشن نراز دکھ کہ ہماری تنکہیں بند کر دی یہ تنکہ کس کھاتے میں سے آتی ہے یہ کسی کا پرسنل کھاتا نہیں ہے یہ ہندو بچارہ سڑک پر ہے کیوں ہے یہ کیا آپ کو بولتا ہے الگ راجی دے دو مجھے وہ لوگ آپ کو بولتے تھے الگ دیش دے دو ان کو کیا دیا آپ نے ان کو نیا کشمیر بنایا بات نیا کشمیر ان لوگوں کی ڈڈ باڈیز پر بنایا آپ نے یہ جنون ہماری لیجٹی میٹ میرا انگر ہے ان کے خلاف یہ باہر کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہندو کا درد کیا ہے یہاں پہ جمہوں میں بیٹے ہندو کا درد کیا ہے کشمیر میں جو وہاں پہ گسیڑ کے جن کو ہندو کو نکالنا پڑا آپ مجھے بتائیے 32 سال میں جو لوگ مائیگریٹ نہیں ہوئے وہ آج مائیگریٹ ہوئے اس لئے میں ال جی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سام لے لیجئے کہ ہندو جو ہے سڑکوں پر ہیں آنے والا سمجھ جو ہے بی جے پی کے لیے آپ صحیح نہیں ہوگا وہیں آج اس پروٹیسٹ میں کشمیری پانڈی سمجھ دائے پی ایم رہیبیلیشن کے تحت جو مہیلہ کرمی بھی ہیں وہ آج زرنا پردشن پر اترے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا نننہ سا بچہ لے کے جو ہے آج کے اس پروٹیسٹ میں پریس کلپ کے باہر ہیں کیا کچھ کہتے ہیں چھ مہینے کا سنگرش ہے دوستو دن پورا ہو گیا ہے پروٹیسٹ کو کیا آپ کچھ کہتے ہیں ہم کیا کہنا جائیں گے دوستو دن پورا ہو گیا چھوٹا بچہ لے کے آپ جو آج پروٹیسٹ پر ہوتے ہیں دیکھئے ابھی 200 days complete ہو گیا ہمارے ہمارے بچے ہمارے پیرنٹس سب سفر کر رہے ہیں میں دیکھئے میں اپنی مرضی سے تو نہیں کشی سے تو نہیں یہاں پہ بیٹھی ہوں چھوٹا سا بچہ لے کے یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں دوپ میں بارش میں کیسے ہم سفر کر رہے ہیں ہمارے پیرنٹس جو بیمار ہیں آدم کے پیرنٹس بیمار ہیں گر میں ایسے ہی بڑے ہیں سیلری ہمیں مل رہی ہے ہمیں فورس کیا جا رہا ہے بائیومیٹرک ایڈنڈنس کے لیے فورس کیا جا رہا ہے ہمیں فورس کیا جا رہا ہے جیوٹیز جوائن کرنے کے لیے تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بہت زاتی ہو رہی ہے میں یہی ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو پینڈنگ سیلریز ہے اگستے پینڈنگ سیلریز ہے پلیز ریلیز کر دیجئے ہماری فیملی سفر ہو رہی ہے ہمارے پیرنٹس سفر ہو رہے ہیں سیلری اور ریلوکیشن کی ڈیمارڈ کو ہم سمجھتے ہیں دوستو دن کا پردشن بھی دیکھ رہے ہیں لیکن بیئنگ ای بومن بچے کے ساتھ چھوٹے بچے کے ساتھ کس پرکار کا سٹریکل ہے تھوڑا سا بہت پرابلم ہوتی ہے چھوٹا سا بچہ لے کے اتنی دوب میں آنا یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا مطلب بہت پرابلم ہوتی ہے برحال باتی انتہ پارٹی بھی سمرتن کر رہی ہے اور لوگوں کا بھی سمرتن ہے کمیونٹی کے لیڈران کا بھی سمرتن ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ وادی کشمیر میں محول جو ہے وہ اس سمیں منورٹی ایمپلائیز کے لیے سیوارت کرنے لائق نہیں ہے لیکن اس کے بابجود بھی چھے مہینے سے دو سو دن سے درنا پردشن چل رہا ہے کشمیری پندیس سمدائے کے ملازم کا اور دوگرا ملازمز اور زبڈ کیٹیگری کی تحت وہاں پہ ہیں لیکن پھر بھی سرکار جو ہے اور جمع کشمیر کی ایڈمسٹیشن کسی پرکار کا کوئی بھی دیان ان کی مانگوں کے اوپر نہیں دے رہی ہے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہاں کے ملازم جو ہیں اپنے دکھڑے کو گا کر سنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ڈیمانڈ اور ایڈمسٹیشن کی ڈیمانڈ کے بیچ میں بڑا فرق ہے ایڈمسٹیشن کی اپروچ کے بیچ میں بڑا فرق ہے اور آنے والے سمیں میں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے اگر بارتی انتہ پارٹی بھی جو ہے ان ملازموں کے ساتھ درنا پردشن پر اتریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے درنا پردشن پر اتریں گے وہیں جو لیڈیز محلہ کرمی ہیں ان کا بھی صاف طور پر کہانا ہے سیلری بند ہے ری لوکیشن کی ڈیمانڈ ہے خوف نموہ محول ہے یہ درد تو ہے یہ ہے چھوٹے بچے کے ساتھ اس سمیں بدوڑ سیلری اور خوف نموہ محول کے سائکو میں رہنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کے وہ جو ہیں صرف وہی جانتی ہیں کس پرکار سے جیل رہے ہیں برحال کب سرکار ان کی ڈیمانڈ کے اوپر سنگیان لیں گی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جوڑنے گریٹیجن برچو کے ساتھ کیمن کاکا کے ساتھ میں پنکج خجوریہ جہن